شیخ جعفر کاشف الغتہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نماز زہرین کے درمیان پیسہ تقسیم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک سید آیا پیسہ ان کے پاس جو باٹ رہے تھے وہ پیسہ ختم ہو گیا سید آیا اس نے کہا کہ مجھے پیسہ دیجئے اب کاشف الغتہ کے پاس پیسے نہیں تھے جو اس کو دے پاتے تو اس نے سید نے جسارت کی اور کاشف الغتہ کے چہرے کے اوپر تھوکا اب وہاں پہ شیخ جعفر کاشف الغتہ جاہتے تو انتقام لے سکتے تھے لیکن دیکھئے یہ ہے منتحل حلم تو نہیں لیکن منتحل حلم کے ماننے والے ضرور ہیں اب یہ حلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوچھا اور پوچھنے کے بعد سے بہت ہی حسین و جمل جواب دیا اے سید آپ کے اس تھوک نے میرے حسن میں اضافہ کر دیا اے سید آپ نے مجھے جمیل کر دیا اس کے بعد سے انہوں نے اپنی ردہ کے دامن کو سمیٹا اور جتنے مومنین صفوں میں صف بستا تھے جتنے مومنین بیٹھے ہوئے تھے سب کے پاس گئے اور کہہ رہے تھے کہ تم سے جتنا ہو سکتا ہے اس میں پیسہ ڈال دو اس طریقے سے خود کاشف الغتہ نے پیسہ جمع کیا جمع کرنے کے بعد سے سید کو دیا سید کو گلے لگایا بوسا دیا بوسا دینے کے بعد سے کہا کہ سید اپنی جدہ کی نزدیک میری شفاعت کرنا اے سلام پھلے محمد والے محمد بھر بوسیقی